کہ قانون ایک مگری گاجالہ ہے کہ طاقت پر بھاک کے نکل جاتا ہے کمجور اس پر اُلج جاتا ہے آج وہ استطیق ہمارے سامنے ہیں سب سے زیادہ اگر کمجور ہیں تو ہم ہیں آج طاقت پر جو ہے وہ بھاک کے نکل جاتا ہے ہم اُلج جاتے ہیں ہمیں اتنبادی کا تھپا لگا کر ہماری پیٹ پر ہمیں جیلو میں ڈال دی جاتا ہے یا ہماری مولین چگار کوئی اگر کر دے تو اُن کو بہت جبری کر دیا جاتا ہے ساتھیوں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر یقینا یہ نگر نگم کا چڑھاؤ اس حابوں کو بہت جد بدلہ اُلانے والا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر ایک شیر یاد آ رہا ہے مجھے کہ دریا تاریخ ہے نہیں کہ دریا تاریخ ہے نہیں بوندوں نے بغاوت کر دی ہے کہ دریا تاریخ ہے نہیں بوندوں نے بغاوت کر دی ہے نادا نہ سمجھ دل ہم کو لہروں نے بغاوت کر دی ہے تلوار تجھے جھک نہ ہوگا گردن نے بغاوت کر دی ہے سامین حضرات میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں پاسا جی کو وہ آئے اور اپنے کم سمیمے اپنی بات کو رکھیں جناب پاسا صاحب اعوذ باللہ بن الشیطان وحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نابدہو برسلی علیہ الرسولی القریب اما بات اعوذ باللہ بن الشیطان وحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر تستیف فرما پچھم اتر پردیس عدیقس جناب مہتاب چوہان صاحب سمیم ایڈ بوکٹ صاحب ہافیج باریس صاحب مسیر ترین صاحب اور جلہ عدیقس ہاپڑ فہیم بھائی صاحب اور ہمارے سائز سہبی صاحب فہیم بکیل صاحب اور پورپ جلہ عدیقس میرد حفیظ الرحمن صاحب اور اسٹیج پر سبھی سمانی ساتھی اور سامنے بیٹھے میرے نوجبان بزرگو اور دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کچھ بولنے سے پہلے سبھی بھائیوں سے میں نبیدن کروں گا کہ دو منٹ ہماری تقریر کو سن لیں جب آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں سانت ہو جا بھائی سور بچارو محترم بزرگو اور دوستو آج یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک عجیمتان جلزہ ہونے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نگر نکاہ کے چناؤں قریب ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیس میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے دم خم کے ساتھ نگر نکاہ چناؤں لڑے گیا لڑ رہی ہے انشاءاللہ تو میرے دوستوں جوان ساتھیوں ایک بات آت 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 سن لیجئے یہ نگر نکاہ کا چناؤں ہے اس میں نہ تو سرکار کسی کی بنے گی اور نہ ہی سرکار کسی کی گرے گی اگر ہمیں اپنے نگر پنچات کا یا باڑ کا اگر بکات چاہیے تو ہم اپنے بیچ میں سے اپنے بندے کو چنیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں جناب بیریشٹر عسد الدین عویسی صاحب کی یہی کوشیسر جدو جہد رہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر گندگی رہتی ہے تو ہمارے چھتروں میں رہتی ہے آج وقت ہے کہ ہمیں خڑے ہو کر اپنے بوٹ کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنا صحیح بوٹ کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں آپ مجلس اتحاد المسلمین کہ یہاں پر جلسے بھی دیکھ رہے ہیں پھر چار بھی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا چنہ اچھن نسان کیا ہے آپ بتائیے مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھائی کو معلوم ہے کہ ہمارا چنہ اچھن نسان کیا ہے ہمارا لیڈر کون ہے ارے جرہ جوڑ سے بولو پھر یعنی اور یعنی نہیں کھائی با بی با ماشاء اللہ مسئلہ کہنے کے یہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین مقصد کیا ہے یہاں پر آنے کا عویسی صاحب کا دو آجار کلومیٹر دور اتر پردیس میں آنے کا مقصد کیا ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک پیرشتے رسدی دور عویسی صاحب ہیدر آباد سے چل کر اتر پردیس میں آ رہے ہیں تو اس کی بجے کیا ہے اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ ہمارے اندر اتر پردیس کے اندر جو ہم نے پیچھتر سالوں سے پورٹ دیا اور ان کو نوٹ دیا جن لوگوں کو ہم نے اقتدار میں بیٹھایا ان لوگوں نے ہمیں انصاف نہیں دلایا نہ ہمارے چہتر میں سکسا کا معاملہ آیا نہ روجگار کا نہ ایم بکاس کا کوئی مسئلہ ہو تاکتر پردیس میں نہیں انشاءاللہ تعالی مجلس تعد المسلمین پورے بھارت میں چناؤ لڑے گی اگر آپ لوگوں کا سیوگ ملا اور ساتھ ملا تو انشاءاللہ تعالی آنے والا جو بھی الیکشن ہوگا ہم فائٹ کریں گے محترم بزرگوار دوستو کسی بھائی نے کہا کہ قانون ایک مگری گاجالہ ہے قانون ایک مگری گاجالہ ہے کہ طاقت پر بھاگ کے نکل جاتا ہے کمجور اس پر اُلج جاتا ہے آج وہ استطی ہمارے سامنے ہیں سب سے زیادہ اگر کمجور ہیں تو ہم ہیں آج طاقت پر جو ہو اور بھاگ کے نکل جاتا ہے ہمیں اتنبادی کا ٹھپا لگا کر ہماری پیٹ پر ہمیں جیلو میں ڈال دیا جاتا ہے یا ہماری مولنچی کوئی اگر کر دے تو ان کو بہت جبری کر دیا جاتا ہے